اسلام ہم ناظرین میں ہوں سردار طبخان اور آپ دیکھ رہے ہیں جینل ناظرین اس وقت میں ست موجود ہے مران خان صاحب کے وکیر خالد یوسف چودری صاحب خالد صاحب آپ نے سنانبادہ ایک اورٹ میں پیٹیشن بھی دائر کی ہے جو کہ وکلا جو ہے وہ مران خان صاحب کی نیکس پیشی میں ان سے ملاقات بھی کریں گے سائفر کی جو تقیقات ہوں گے اس میں وہی وکلا شامل ہوں گے آج آپ نے لسٹ جاری گے کیا وکلا کو بھی اندر جانے سے روکا جاتا ہے اڈیالا جیل میں ملاقات یا جب پروسیڈنگ ہوتی ہے جیل کے اندر جی سائفر کیس کے اندر ایک سیکرٹ قسم کا ٹرائل چل رہا ہے اس میں سیکرٹ پروسیڈنگ ہوتی ہے ہماری طرف سے فرست جو سائفر کی لیگل ٹیم ہے جس انہوں نے کیس کے اندر معاونت کرنی ہوتی ہے جنہوں نے کیس کے اندر بیرشل سلمان صفتر صاحب جو سینئر کونسلے ان کے ساتھ اسسٹنس کرنی ہوتی ہے تو ان کو بھی اکثر روک دیا جاتا ہے اور اس پر بڑے مسائل وہ کریئٹ کرتے ہیں جیل اکان تو یہ بتائیے کہ خان صاحب کیسے ہیں جیل میں آپ کی ملاقاتیں متعدد ملاقاتیں خان صاحب سے ہوئی ہیں تو امران خان صاحب نے کیا پغام دیا کیسے ہیں وہ جیل میں ان کی کیا باڈی لینگویج ہے کیا کہتے ہیں باڈی لینگویج بڑی مطمئن ہے بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور الحمدللہ سے ٹھیک ہے ان کی خان صاحب یہ بتائی گا کہ سپریم کورٹ میں کب فائل کرنے جارے گا اس وقت سپریم کورٹ میں آپ موجود ہیں تو کیا سپریم کورٹ میں بھی پاکستان ترین کے صاحب کی لیگر ٹیم دائر کرنے جاری درخواست ہوگی ہے سپریم کورٹ کے اندر سائفر کی جو سائفر کیس کے اندر درخواست زمانت ہے وہ دائر کر دی گئی ہے مکمل کر دی گئی ہے تو اس کے پروسس ہم نے یہاں مکمل کر دی ہے اب اس پہ بینچ یہ کانسٹیٹوٹ ہونے اور پھر اس کی تاریخ مقرر ہونی ہے خان صاحب لازمی یہ بتائی گا کہ منسیرہ میں آپ لوگوں کا ورکس کنونشن کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کرسی اٹائی گی آئی کورٹ پشاور کا بھی یہ حکم ہے کہ آپ لوگ جلسے کر سکتے ہیں اس کے باوجود آپ کو نہیں کرنے دیا گیا کیسا دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی political victimization ہوڑی اور کیوں نہیں باندھوڑی آئی کورٹ کے حکم ہونے کے باوجود کیوں نہیں جلسے پی ٹی آئی کو کرنے کی اجازت دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا جا رہا سپریم کورٹ کے جو احکام ہیں ان کو مزاق بنا دیا گیا پشاور آئی کورٹ نے تو پھر بہت دلہری سے بہت سارے احکامات دی اور بہت سارے منوائی بھی ہیں لیکن چونکہ اس وقت پورا سسٹم جو ہے پوری ریاست کا جتنے نظام ہے پوری مشینری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایکٹیویٹ کر دی گئی ہے البتہ وہاں پھر بھی بڑی جرد سے وہاں کٹ ہوا وہاں مجمع ہوا کوشش کرنے کی کوشش کی گئی کہ ڈسپرس کیا جائے لیکن وہاں پھر وہاں کے جو عوام تھے انہوں نے convention کر لیا بغیر کرسن کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کیا election campaign تک جو ہے وہ بیڑھ آئیں گی یا election کے بعد ہی انہیں بیڑھ لائے جائیں دیکھیں بنیادی طور پر جو قانونی پوزیشن آؤس میں عمران خان کو جیل میں وانا ہی نہیں چاہیی تھا ان کے خلاف کوئی بھی کیس ایسا نہیں ہے جس میں ان کو جیل میں رکھا جا سکے کسی بھی کیس کے اندر ایسے ٹھوز ثبوت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی زمارت مسترد کی جا سکے کوئی بھی کیس ایسا نہیں ہے جس میں یہ امکانوں کے مستقبل میں ان کو سزا ہو سکتی ہو صرف اس لیے کہ اس نے عوام کی بات کی صرف اس لیے کہ اس نے آزاد پاکستان کی بات کی صرف اس لیے کہ اس نے غلامی نہ ماننے کی بات کی آج بھی چودہ نومبر تک ڈیٹ پڑ گی اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا کیوں نہیں آگے کیس بڑھا کوئی بھی اگر پٹیشن دائر کی جائے تو اس کو لمبی ڈیٹ کیلئے ڈال دی جاتا ہے اس میں وہ جو درخواست زمانت قبل از گرفتاری ہے اس میں توسی ہوئی ہے چودہ نومبر تک البتہ جو ٹرائل کی تاریخ وہ صبح ہے وہ سات نومبر ہے یہ جو آج ہوئی ہے وہ درخواست زمانت میں توسی ہوئی ہے